ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسینا ومن سیئیات عمالنا من یهده اللہ فلا مذللہ ومن یذلل فلا حادیلہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثت بدعہ وکل بدعہ ضلالة وکل دلالت فی النار وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لسبائن فی مسکنہم آیہ جنتین عن یمین و شمال قلوم الرزق ربکم واشکرولہ بلدت تیبت ورب غفور فاعرضو فارسلنا علیہم سیل العرم وبدلناہم بجنتین زوات وبدلناہم بجنتیہم جنتین زوات اقل خمت وشئی من صدر قلیل ذالک جزائناہم بما کفر وحل نجازی اللہ کفور وجعلنا بینہم وبین القرآن لتی بارکنا فیہا قرآن ظاہرہ وقدرنا فیہا السیر سیرو فیہا لیالی و ایاما آمنین فقالو ربنا باعد بین اسفارنا وظلم انفسہم فجعلناہم حدیثا ومزقناہم کل ممزق انہ فی ذالک لآیات لکل سبارن شکور محترم حضرین اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کا جو انتظام فرمایا اپنے کلام کو نازل فرمایا اس میں ہمارے لئے عبرت و نصیحت کے بہت سارے واقعات بیان کیے یہ قصے یہ واقعات جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں وہ قصے اور کہانی کے طور پر ہمارے مزاج کی لذت کے لئے نہیں بلکہ ہماری نصیحت ہدایت اور اللہ تبارک و تعالی کے دستور و قانون کو واضح کرنے کے لئے کہ دنیا میں تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف قومیں گزری ان کا کیا کردار رہا ان کی کیا روش اور کیا طریقہ رہا اس مناسبت سے ان کا انجام کیا ہے یہ آپ اور ہم جان لیں اور اس کے تناظر میں اپنا جائزہ لیں محاسبہ کریں اور یہ دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو کس انجام کی طرف لے جا رہے ہیں ہلاک ہونے والے یا کامیاب ہونے والوں کے راستے پر ہم چل رہے ہیں اور اپنے آپ کو چلانا چاہتے ہیں اہل علم نے بیان کیا کہ یوں تو ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے ہی اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ ہدایت کا سامان ہمیں اور آپ کو دیا ہے ان میں جو جو چیزیں ہماری ضرورت کی تھی جن چیزوں کے اثرات ہمارے اوپر مرتب ہونے چاہیے اور ہوتے ہیں انہیں رب العالمین نے انتہائی دل پذیر اور مؤثر انداز میں بیان کیا ان میں سے ایک نعمت یہ واقعہ ہے اور واقعات ہے ایسے ہی واقعات میں میں نے کچھ آیتیں جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ سبا کی چند آیتیں ہیں جس میں قوم سبا کا تذکرہ کیا گیا ہے قوم سبا سبا کا ذکر سب سے پہلے کفار مکہ اور اہل مکہ کے سامنے مکی صورت میں یہ کیا گیا اس اعتبار سے بھی کہ ان کے واقعات ان کے یہاں جانے اور ذکر کیے جاتے تھے اور اس اعتبار سے بھی کہ یہ واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو نبی کی تصدیق اور تعاید بھی ہو رہی ہے کہ جو چیز تم سنتے تھے اللہ تعالیٰ اسے بیان کر رہا ہے تمہاری عبرت و معزت کے طور پر واض و نصیحت کے طور پر تو ان واقعات کو ٹھیک ٹھیک بیان کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امی تھے یہ آپ کے نبوت کی تصدیق اور دلیلوں میں سے بھی شمار کی جانے کے لائق بات تھی چنان سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قوم سبا کے لئے ان کے مسکن یعنی ان کی بستی یا ان کی بستیوں میں اللہ تعالیٰ کی حقانیت توہید اور ہدایت کی نشانی ہے قوم سبا کون اور کہاں تھی اختصار کے ساتھ اس کا ذکر یہ کہ بعض علماء نے بیان کیا کہ یہ ایک شخصیت کا نام تھا پھر اس شخص سے دس بیٹے اور اس کے دس قبیلے بن گئے اور اس شخصیت کے نام پر اس قوم کا نام قوم سبا ہو گیا اور جس علاقے میں جس ملک میں یہ لوگ آباد تھے ان کی حکومت تھی اس ملک اور علاقے کو بھی سبا کا نام دے دیا گیا یہ عرب کے جنوب مغربی حصے میں جو آج سعودی عرب یا عرب کے ممالک ہیں اس کے جنوبی حصے میں جو آج یمن کا ملک ہے اس کا ایک حصہ تھا یا یمن میں موجود تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یمن ہی سبا تھا یہ سبا وہی قوم اور وہی علاقہ ہے جہاں کی ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں حدود کے ذریعے سے یہ خبر ملی کہ وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں سورج کی عبادت کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو خط لکھا دعوت دی وہ آئیں اور اس کے بعد جو واقعہ ہے سور نمبل میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ مسلمان ہو گئی یہ قوم سبا کی ملکہ تھی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بلقیس نام تھا یہ اسی قوم کا کی ایک فرد تھی جو مسلمان ہو گئی تھی یہ قوم ایک لمبے عرصے تک وہاں آباد رہی بعض اہل علم نے بیان کیا کہ تیرہ سو سال یا اس سے کچھ کموں بیش ان کا زمانہ گزرا اور اس پیریڈ میں اس زمانے میں کئی انبیاء کرام ادایت لے کر آئے شکیلانی صاحب نے کہا کہ تیرہ انبیاء لگ بھگ کموں بیش ان کے درمیان آئے ہاں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس قوم کی ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے ان کے اروج و زوال کی داستان ہے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے سور سبا میں بطور خاص اس کا ذکر کیا بعض دوسری صورتوں میں بھی ہے جیسے ملکہ سبا کا تذکرہ سورت النمبل میں ہے اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا کہ ان کے اس مسکن میں جہاں وہ آباد تھے اس میں اللہ کی نشانی تھی عبرت و معزت کی نشانی خود اس قوم کے لئے نشانی تھی کیسے نشانی تھی آگے فرمایا جنتین انعان یمینی و شمال دو باغات داہنے اور بائیں ان کے داہنے جانب بھی باغ اور ہریالی شادابی اور بائیں جانب بھی اس کی تفصیل میں اہل علم نے بیان کیا کہ یہ جو سبا کا شہر ملک یا علاقہ تھا اس کے گرد میں پہاڑیاں تھی دونوں جانب ان پہاڑیوں پر سے جو چشمیں بہ کر آتے ان لوگوں نے اپنی صلاحیت کے ساتھ بہت اچھے انداز میں اس میں بند باندھیے تھے اور آپ پاشی کے نظام کو انتہائی اس زمانے کے اعتبار سے انتہائی ترقی آفتہ انداز میں اختیار کرتے تھے چنانچہ جگہ جگہ پانی کے زخیرے اگر کم پانی بھی ہوتا سہلابی پانی بارش کا پانی آتا تو یہ اسے زخیرہ کر لیتے اور پھر اس کے بعد اس کو حسبے ضرورت مختلف علاقوں میں نہروں کی شکل میں بہا کر اپنے باغات اور کھیتیوں کو سہراب کرتے آپ پاشی کیا کرتے تھے نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں ہر طرف ہریالی شادابی خوشگوار اور پھلوں کا بہت بڑا حصہ یہاں پیدا ہونے لگا ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ان کی ضرورت بلکہ ضرورت سے بڑھ کر ان کو پھل پھول اور کھیتیاں عطا فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ اس کی برکت سے وہاں کا ماحول اتنا خوشگوار کہ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ وہاں کی صفائی طہارت کا یہ نتیجہ تھا کہ وہاں مچھر مکھی اور ان سے ہونے والی بیماریوں کا بوجود نہیں تھا انتہائی خوشگوار فضاء ہوا میں اگر ہوا چلتی تو خوشبو محسوس ہوتی مشام جاں کو معتر کرتی یعنی آدمی کو اچھی خوشبو اور فرحت محسوس ہوتی خوشگوار ماحول محسوس ہوتا اچھی صحت من گویا علاقہ بن گیا اور دونوں طرف پہالیاں تھی دو باغ ہے بعض علماء نے کہا کہ یہ صرف دو باغ نہیں تھے بلکہ کئی سو میل تک پھیلا ہوا جو حصہ تھا دائیں بائیں جانب وہ باغات پر ہی مشتمل تھا مختلف پھلوں کے درخت کیاریاں اور باغات کی شکل میں ہر طرف شادابی اور ہریالی پھیلی ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ان دو عظیم الشان اور بڑے بڑے باغات کی نعمت سے نوازا اور یہاں کہ حکمرانوں نے آپ پاشی کے لیے پانی کا بھرپور نظام قائم کر رکھا تھا ان کی جو اہم دار الخلافہ کہلانے والی بستی یا شہر تھا اس کا نام معارب تھا اور وہاں ایک بہت بڑا ڈیم یا بند باندھ رکھا تھا اس کا نام صد معارب رکھا صد معارب صد کہتے ہیں ڈیم کو بند کو عربی زبان میں تو یہ صد معارب بہت بڑا ڈیم تھا چھوٹے چھوٹے ڈیم بہت سارے تھے آپ لوگ یہاں دھرانیا کیا کہتے ہیں اس زمانے کے اعتبار سے بڑی ترقی آفتہ کون تھی یہ گویا آپ پاشی کے اعتبار سے اور آپ پاشی اور کھیتی کے اعتبار سے اللہ نے جب ان کو ترقی عطا فرمائی تو رزق اور معیشت میں بھی خوشحالی تھی تجارت بھی ان کی بہت بڑی تھی اور آگے ان نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق بابرکت زمین شام سے اور یمن کے دوسرے علاقے سنا وغیرہ سے بڑے مضبوط تھے جس کی وجہ سے ان کی تجارت کا بازار بہت گرم تھا اور ترقی آفتہ اللہ تعالیٰ کی بھرپور نعمتیں ان کو حاصل تھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ ہم نے یہ نعمتیں ان کو دائنے بائیں جنت اور باغات عطا کیے اللہ کی طرف سے کہا گیا کلو می رزق ربکم اپنے پرور نگار کی دی ہوئی نعمتوں اور رزق سے تم کھاؤ بھی ہو کھاؤ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اور یہ روزیاں اس کو کھاؤ اور اپنے لئے اپنی ضرورت پوری کرو نہ صرف کھانے کی ضرورت پوری ہو رہی ہے بلکہ لذت بھی حاصل ہو رہی ہے لیکن ساتھ ہی حکم لگایا وَشْكُرُوْ لَا اور اس کا شکر عدا کرو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرو تو ساتھ ساتھ شکر گزاری کرو شکر کیا ہے نعمت دینے والے کی زبان سے تعریف کرنا دل سے اس کا اعتراف کرنا اور اس دی ہوئی نعمت کو اس کے حکم اللہ کے حکم کے مطابق صحیح استعمال کرنا یہ شکر کے معنی میں تینوں معنی تینوں باتیں شامل ہیں کہ دل سے آپ اعتراف کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان و کرم انعام فرمایا ہے زبان سے اس کا اقرار کریں اور نعمت دینے والے کی تعریف کریں کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے شکر اللہ کے لیے یہ زبان سے تعریف کریں اور عملی اعتبار سے ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں جیسے آپ کی زبان ہے تو زبان کو آپ اللہ کے ذکر میں نیک کام کے بیان کرنے میں قرآن کی تلاوت میں سچ بولنے میں اچھے کام اچھی باتیں بولنے میں استعمال کریں اس نعمت کا استعمال اگر آپ نے جھوٹ بولنے میں غیبت کرنے میں ایک دوسرے کی کہ خلاف بہتان تراشی میں استعمال کیا تو آپ اس نعمت کا غلط استعمال کر رہے ہیں ناشکری کر رہے ہیں کفر کر رہے ہیں کفران نعمت تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے پروردگار کی دی ہوئی روزی کھاؤ ان میں اس میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر بجا لاؤ اس کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرو یہ قوم سبا کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم بتا رہا ہے اب یہ جو جو حکم دے رہا ہے میں نے پہلے ہی تمہید میں کہا کہ یہ ہماری عبرت کا سامان ہے تو آپ اور ہم بھی اس کے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کہہ رہا ہے کہ ہم کو جو نعمتیں آپ کو ہم کو دی ہیں آپ کو مجھے جو بھی نعمت حاصل ہے دولت کی شکل میں گھر بار کی شکل میں رشتداری کی شکل میں دماغ کی شکل میں علم کی شکل میں جو بھی نعمت دی ہے اس کا استعمال کرو اور اس کو اللہ تعالیٰ کا شکرہ دے کرو اس اس نعمت کا صحیح استعمال کرو کلو می رزق ربکم واشکرو لہ بلدتن تیبہ وربن غفور یہ امدہ تیبہ پاکیزہ امدہ اچھا صاف ستھرا اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا ذکر کیا کہ یہ جو شہر ہے بلدتن تیبہ خوشگوار شہر امدہ شہر اچھی آب و ہوا والا شہر تو ظاہری طور پر جو تم کو رہن سہین کے لیے جگہ دی گئی وہ بہترین جگہ دی گئی آج ہم جہاں بستے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے علاقے کے اعتبار سے مالا مال ہے پروردگار کسی کو محروم نہیں کرتا ضرورت کی ساری چیزیں ہم کو اور آپ کو دی ہے قوم سبا کو زائد اور دے رکھا تھا تو کہا کہ بلدتن تیبہ امدہ شہر خوشگوار شہر ایسا شہر جہاں اللہ کی نعمتیں بکری ہوئی ہیں ماحول صاف شفاف اور خوشگوار ہے اچھا محسوس ہوتا ہے اور آگے وربن غفور اور بخشش کرنے والا پروردگار کیا مطلب ہے اس کا اہل علم نے تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ ظاہری اور معنوی دور و نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے کہ قوم سبا پر اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو ظاہری طور سے اپنی نعمتوں کی بارش کر رکھی تھی باغات اور پھلوں فصلوں کی شکل میں آبوں ہوا بہترین بیان مہیا فرمایا اور پانی کا ببردست انتظام کیا جس سے ان کو زندگی گزارنے میں کوئی تکلیف اور دکت کا معاملہ نہیں تھا پہاڑیوں کے بیش نخلستان پہاڑیوں کے اوپر جو ہے سر سادابی ہریالی ان کے بیش میں وہاں کے حکمرانوں نے بڑے بڑے محل اور کوٹیاں بنا رکھی تھی تو اچھا شہر اندہ خوشگوار ماحول سب کچھ ظاہری طور سے اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمت وربن غفور اور اس میں معنوی طور سے نعمت بتائے گی کہ پروردگار بکشنے والا یعنی یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رحم اور اس کی بکشش و نوازش سے مالہ مال تھے کہ تم سے کوئی غلطیاں ہو رہی ہے تو پروردگار تم کو معاف بھی کر رہا ہے اس شرط کے ساتھ کہ اللہ کو ماننے والے بنو اور اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے یعنی شکر گزاری والے بنو تو رب غفور تمہاری بکشش بھی کرے گا تم سے جو کوتہیاں غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں اس کو معاف کرے گا یہ بلدتن طیبہ ظاہری نعمتیں مادی نعمتیں ہر قسم کی روزی پھل اچھا ماحول اچھا شہر رہائش کا اچھا انتظام یہ بلدتن طیبہ کے معنی میں آیا اور رب غفور میں پروردگار جو تمہاری پالن پوشن کر رہا ہے وہ تمہارا خیال رکھ رہا ہے تمہاری غلطیوں کو معاف کر رہا ہے درگزر کر رہا ہے تم پر رحم کر رہا ہے یہ معنوی نعمت دونوں طرح کی نعمتیں قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ان نعمتوں میں نشانی تھی نعمتوں میں اللہ کی نشانی اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی توہید اس سے سمجھ میں آنی چاہیے تھی بندوں کو اور ہر دمانے کے لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں ہم سے بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے اس واقعے کے تناظر میں کہ ہم کو اور آپ کو کتنی نعمتیں ملی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں ہم اللہ نے ہم کو جو صلاحیت دی ہے ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کل ہمارا معاملہ یہ ہے ایک عام بات کسی ایک شہر ایک بستی کی بات نہیں ہے کہ لوگ خود نیکیہ نہیں کرتے لیکن تنقید میں بڑے بات نمال ہیں دوسروں کی خامیاں ڈونڈنے میں کہ وہ کام نہیں کر رہا ہے اس کے فلا کام میں خامی ہیں اس کی فلا چیز میں غلطی ہے اس میں سب بڑے ماہر بڑے بسل آئے ہیں اپنی خامی دیکھتی ہی نہیں اپنے گھر کی خرابی نظر ہی نہیں آتی اور اس کا احساس بھی نہیں ہے اور اپنی اس کمی کو غیر محسوس طریقے پر اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ایسا کہہ رہے ہیں ذمہ دار جماعت کے جو ہے وہ کچھ کرتے نہیں ہیں فلا کو ایسا کرنا ہی کرنا چاہیے ایسا کرنا چاہیے تھا یہ آج ہمارے سماج میں ہے کہ نہیں ہے یہاں کچھ کم ہوگا ہمارے یہاں کچھ زیادہ ہوگا کہیں اور کچھ ہو لیکن یہی چل رہا ہے جس قوم کا مزاج بگڑ جاتا ہے نا تو نیک عمل خود نہیں کرتے خود کا حساب نہیں لیتے محاذبہ نہیں کرتے دوسروں کا کرتے صحابہ کرام یہ دیکھتے تھے کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے عمل کے مطابق مطالق ہم سے پوچھے گا دوسروں کے بارے میں نہیں پوچھے گا دوسروں کا حساب اللہ لے گا ہم خود دوسروں کا حساب لینے لگے اور اپنا محاذبہ بول گئے علماء کی نکالیں گے ارے اس سے کیا ہوتا ہے ارے ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیئے تھا ٹھیک ہے نہیں کہنا چاہیئے تھا مان لیا آپ کو جو کرنا چاہیئے تھا آپ کر رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی جو واقعات بیان کر رہے ہیں نا قوموں کا مزاج بگرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ نعمتیں آتا کی ساری چیزیں دے دی آگے کہا فَاعَرَضُ اللہ کی روزی سے لطف و اندوز ہوئے اللہ نے تم کو نعمتیں دیئے اس کو استعمال کیجئے کوئی رکاوٹ نہیں ہے جائز چیزوں کو استعمال کرنے میں لیکن اس کا شکر بھی ادا کیجئے اس کا حق ادا کیجئے لیکن قوم کا آگے مزاج بتایا اللہ نے واقعہ نکل کیا فَاعَرَضُ ان لوگوں نے ایراز کیا روگردانی کی موہ موڑا کفر کا راستہ اختیار کیا ناشکری کا راستہ اختیار کیا گناہ کے کاموں میں پڑ گئے اب اتنی نعمتیں مل رہی ہیں آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے بہت سارے لوگ یہ پرانا چلا رہا ہے معاملہ ان کا بھی تھا دوسرے لوگوں کا کفار مشرقین کا ایک مزاج ہے کہ اگر اللہ نے ہم کو دولت دی ہے اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اولاد دی ہے ہم کو دنیا کی نعمتیں ملی ہیں تو وہ ایسا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ دولت یہ نعمت یہ شہرات یہ عزت اور جو اقتدار ملا ہوا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار ہم سے بہت خوش ہے قرآن مجید میں مختلف قوموں کے زبان سے آپ یہ چیز پائیں گے ہم مال میں اور اولاد میں تم سے زیادہ ہیں قوم شعب نے کہا مال قوم ابھی میرا سلسلہ وار اس پر خدبہ جاری ہے باقی ہے شعب علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن نے بیان کیا تو جب قوم کو وہ خطاب کر کے دعوت دے رہے ہیں توحید بتا رہے ہیں صحیح سچائی کا راستہ بتا رہے ہیں تو قوم نے ان کا انکار کر کے جو مخالفتیں کی ہمارے پاس مال دولت زیادہ ہے اولاد زیادہ ہے جتہ زیادہ ہے لہٰذا ہم حق پر ہیں تو دولت شہرت طاقت کو حق اور ناحق کی دلیل نہیں سمجھنا چاہیے میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر سوچئے واقعہ قرآن نے کتنا نکل کیا فیرون اور موسیٰ علیہ السلام کا فیرون کے پاس طاقت ہے بادشاہت ہے قوت ہے فوج ہے کیا نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا اور اگر طاقت قوت حکومت کو ہم حق اور ناحق کا میعار مانے تو کیا یہ کہیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غلط اور فیرون صحیح تھا اعتئی نہیں دنیا میں اسی کی آزمائش ہو رہی ہے امتحان ہو رہا ہے ہمارے سامنے کہ جب ہم حق اور سچ کے راستے پر چلتے ہیں تو آزمائشیں آتی ہیں کمزوریاں ہوتی ہیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اہل حق کمزور ہے دبے ہوئے ہیں اہل باطل کے پاس حکومت ہے بیجا قوانین بناتے ہیں ظلم کرتے ہیں اور اپنی طاقت کا غلط استعمال کر کے کمزوروں اہل حق کو دباتے ہیں جیسا کہ آج بھی حکومت کر رہی ہے تو وہ اس خوش فہمے میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہماری یہ حکومت طاقت قائم رہے گی بھول جاتے ہیں کہ قانون قدرت اپنا کام کرتا ہے ایک مدت تک ڈھیل دیتا ہے نعمت والوں کو لیکن جب وہ سرکشی پر آمادہ رہتے ہیں حق انصاف سچائی کے راستے کی بجائے ظلم و زیادتی ناحق اور باطل کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو یہ تیشدہ بات ہے کہ ان کی ہلاکت آ کر رہتی ہے جیسے کبھی یہ نہیں ہوا کہ آپ بیری کا درخت لگائیں اور اس میں عام آ جائے آپ کانٹا بھوئیں اور اس میں پھل لگ جائے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ایسے ہی کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ظلم کریں گناہ کریں اللہ کی نافرمانی کریں اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں اور نتیجہ اللہ کی پسندیت کی اور رحمت کی شکل میں نا وہ کت بات ہے جیسے کانٹے کے درخت تمہیں عام سیپ کا پھل نہیں لگ سکتا ایسے ہی برائی کا نتیجہ اچھا کبھی نہیں ہو سکتا یہ قرآن جو واقعات بیان کر رہا ہے اس میں یہ سبق بار بار پیش کر رہا ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے جس قوم نے بھی کفر شرک کی اختیار کیا اپنے پیغمبر کی مخالفت کی اللہ کی ناشکری اور نافرمانی کی اللہ تعالی نے اس کو عذاب میں گریفتار کیا تو اللہ کا قانون جو اس وقت تو تھا آج بھی وہی ہے سو سال ہزار سال پہلے اگر زہر کھانے سے انسان مرتا تھا تو آج ایسا نہیں ہو سکتا کہ زہر کھا کے صحت بن جائے دو سو سال پہلے چار سال پہلے اگر شہد کی ایک تاثیر تھی تو آج بھی شہد کی وہی تاثیر رہے گی جیسے یہ شہد زہر گےہو شاول کی تاثیر پہلے جو تھی آج بھی وہی ہے وہ ایسا ہی ہمارے آمال کی تاثیر بھی وہی رہے گی تو اب یہ قوم سبا کا دیکھئے کہ اللہ نے نعمتوں سے نوازا اللہ نے نقل کیا فَاعَرَضُ انہوں نے روح گردانی کی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی شکر ادا نہیں کیا نافرمانی کا راستہ اختیار کیا باطل کے راستے پر چل پڑے قوم کو نعمتیں آسلے دولت ہے کھیتیاں ہیں باغات ہیں تو سرکشی میں آگئے بدمست ہو گئے یہ ہمارے یہاں بھی ایسے میں ذات چل رہا ہے کہ نیکیاں دوسرے کریں ہم کریڈٹ لیں ان پہ تنقید کریں کہا فَاعَسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَائِلَ الْعَارِمْ وَبَدَّلْنَاهُمْ جَنْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ زَوَاطَ اُقْلٍ خَمْتٍ وَشَئِئِمْ مِنْ صِدْرٍ وَأَصَلٍ وَشَئِئِمْ مِنْ صِدْرٍ قَلِيلٍ کہ جب انہوں نے اعراض کیا ناشکری نافرمانی کا راستہ اختیار کیا تو ہم نے ان پر زور کا سائلاب بھیج دیا سائل العرم سائل معنی سائلاب عرم کہتے ہیں اصل میں بند کو جس کو ہم آج کی زبان میں ڈیم کہلیں ڈیم دھرن بڑے والا تو یہ جو کہتے ہیں علماء نے تفسیر میں نقل کیا کہ سدھے معارب جس کا میں نے ذکر کیا ان کا شہر جو تھا سدھے معارب اور ان کا سب سے بڑا بند اس وہاں بنایا ہوا سدھے معارب اس میں لوہے کے دروازے تھے حسب ضرورت یہ اس کو کھولتے تھے اور ایسا سسٹم بھی بنا رکھا تھا کہ جس جانب باغات کو کھیتیوں کو پانی دینا ہوتا تھا اس جانب نہر کھولتے تھے تو اس کے جو لوہے کے دروازے تھے نیچے سے اس میں سوراخ ہوا ٹوٹ ٹوٹ ہوئی اور اوپر سے تیز بارش کے ذریعے سے پانی خوب بڑھ گیا اور پانی کا انتہائی شدید دبا ہوا جس سے بند ٹوٹ گیا اور ان کے اوپر سہلاب کا عذاب آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی پوری بستی اور باغات جو ہے وہ اجڑ گئے باغات جو ہے پانی کے نیچے آگئے پوری کی پوری فصلیں پھل ساری کھیتیاں تباہ ہو گئی ان کے گھر بھی جو ہے بہ گئے کوئی چیز محفوظ اور باقی نہیں رہی جل گاؤں اور اس سائیڈ میں چالیس گاؤں میں ابھی بتاتے ہیں پانی آیا یہاں کم تباہی ہوئی لیکن یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لشکر اور جنود ہیں ایک قطرہ اگر پاسمان سے نازل ہو رہا ہے تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی مشیط اور فیصلے کے بغیر نہیں کہیں سہلاب ہے تو اللہ کی مشیط سے کہیں اگر قہد ہے تو اللہ کی مشیط سے کہیں کرونا بیماری کی وبا ہے تو اللہ کے چاہنے سے وہ اسباب کیا بنتے ہیں میں بار بار کہتا ہوں کہ فلا کی سازش ہے ڈیما نے یہ چاہا حکومت یہ چاہتی ہے بین الاقوامی یہ کہتے ہیں قوام متحدہ اور بل گیٹس اور ان کی یہ سازش ہے وہ جتنے جو بھی سبب ہوتے ہوں اللہ کی مشیط کے بغیر کوئی چیز ہوتی نہیں ہے تو جو برائیاں بیماریاں پریشانیاں مسیبتیں تکلیفیں ہم کو لاحق ہو رہی ہیں اس طرح اللہ کی طرف سے اس کے فیصلے کے مطابق ہے یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے ان پر سور کا سائلاب بھیج دیا پانی کا تیز بہاو ڈال دیا کیا ہوا اس کے نتیجے میں اور ان کے دونوں باغات جو تھے دونوں طرف داہنے اور باہنے جانب جو ان کے باغات تھے اس کو بدل دیا کیسے باغات سے بدل دیا سارے کے سارے پھل جو تھے وہ تباہ ہو گئے کھیتیاں جو ہے ڈوب گئیں تباہ و برباد ہو گئیں اب وہاں دوسرے باغات دو پیدا ہو گئے وہ کونسے زواعت ہے انتہائی بدمزہ کروے کسیلے میووں اور پھلو والی پھلو والا باغ اور جھاؤ کا باغ جو بیکار سا ہوتا ہے خود سے اگ جاتا ہے اور تھوڑا کچھ بیری کا درک جس میں کانٹے زیادہ پھل کم ہوتے ہیں جو لذت والے فائدے والے پھلوں کی بہتات تھی اللہ تعالیٰ نے بھرپور نعمتیں عطا کی تھی تو نعمتیں خوب بھرپور انداز میں ان کے پاس موجود تھی جب انہوں نے ناشکری کی ان نعمتوں کی قدر نہیں کی اس کا حق ادا نہیں کیا اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو سرسبز و شاداب ہریالی والے بہترین آلہ قسم کے باغ تھے اللہ نے اس کو تباہ کر دیا اور ان اچھے باغوں کے مقابلے میں وہ پودے پیڑ پیدا کر دیے جو انسان کے لئے نقصان کے باعث ہوتے ہیں فائدے والے نہیں ہوتے جھاؤ کا کانٹے دار جھاڑیاں اور ایسے پھل جو کھانے کے لائق نہیں ہیں انتہائی بدمزہ کروے کسیلے قرآن کہہ رہا ہے یہ اللہ کا قانون ہے جیسا عمل ویسا بدلہ جیسی کرنی ویسی بھرنی جب ناشکری کی تو جو نعمت دی گئی تھی وہ نعمت چینج ہو گئی تبدیل ہو گئی قرآن نے یہ بات مختلف مقامات پر مختلف پیرائیوں میں بیان کیا جیسے مثال کے طور پر سورہ ابراہیم میں اللہ نے فرمایا جب تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا کیا اعلان کر دیا لئین کفرتم لعزیدنکم اگر تم نے کفران نعمت کیا ناشکری کی معاف کیجئے لئین شکرتم لعزیدنکم اگر تم نے شکر گزاری کی نعمت کی قدردانی کی تو تمہاری نعمت میں اور اضافہ ہوگا وَلَئِنْ کفرتم اور اگر تم نے ناشکری کی کفران نعمت اور انکار والا راستہ اختیار کیا فَإِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدُ تو میرا عذاب بہت سخت ہے اسے پتا چلا شکر سے نعمت محفوظ رہتی ہے آپ کو اور ہم کو جو نعمتیں ملی ہیں اگر ہم اس کا شکر ادا کریں گے تو وہ نعمت قائم رہے گی اس لئے شکر کو اہل علم حافظ کہتے تھے کہ نعمت کی محافظت کرنے والی چیز ہے اللہ کا شکر ادا کرنا اور ناشکری نعمت کو تباہ کر دیتی ہے برباد کر دیتی ہے سور نحل میں ایک اور واقعہ ذکر کیا اللہ نے ایک امن والی اتمنان والی بس بستی کی مثال دی تاتی رزق ہا کل حین بے ازن رب بہا رغدا کہ اس فراوانی کے ساتھ اس کا معافظ کیجئے شاید آیت میں کچھ غلطی کر رہا ہوں کہ اس کا فراوانی کے ساتھ اس کا رزق ہر جگہ سے آتا تھا فَقَفَرَتْ بِعْنْ عُمِ اللَّهِ اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا ناشکری کی فَعَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ نتیجے میں اللہ تعالی نے ان کو جو بھوک اور ڈر خوف کا لباس پہنا دیا پہلے کہا کہ آمنتا مطمئنتا تھی امن والے اتمنان والے اور جب ناشکری کی تو اللہ نے امن کی بجائے خوف اور اتمنان کی جگہ بھوک پیدا کر دی بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا یہ قوم سبا کے واقعے میں بھی یہ بات بیان کر کہ ان کے اچھے باغات پھل دار باغات کانٹے والی جھاڑیوں والے باغات میں تبدیل کر دیا اللہ تعالی نے کیوں کیا ذالکہ جزائناہم بما کفر ہو یہ ہم نے انہیں بدلہ دیا ان کے کفر کی وجہ سے ان کی ناشکری کی وجہ سے یہاں کفر کا صحیح ترجمہ ناشکری ہے کفرانِ نعمت کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی تو ہم نے ان کو یہ بدلہ دیا یہ کیوں واقعہ نگل کر رہے ہیں رب العالمین مزاق ہے قصہ کہانی ہے نہیں آپ اور ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں جتنے میری بات سن رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یہ واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو مجھ کو کسی کو بھی اللہ نے اگر کوئی نعمت دی ہے دولت شہرت اقتدار صلاحیت کچھ بھی اگر ہم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا لوگوں کی ٹانگ کھیچ رہے ہیں دین کے کام میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں اچھائی کے کام میں تعاون کرنے کی بجائے رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں اچھے لوگوں پر تنقیدے کرتے ہیں ان کے حوصلے توڑتے ہیں آج ہمارے سماج میں یہ زیادہ ہے قوم کے بست ہونے اور جلت اور خاری کا یہ بہت بڑا سبب ہے اجتماعیت اور ایک دوسرے سے تعاون کی بجائے ایک دوسرے کی ٹانگ کھیچنا جو نعمتیں اللہ نے دیئے اس کا صحیح استعمال کرنے کی بجائے غلط استعمال کرنا دولت کو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بجائے دنیا اور شوق کے معاملے میں خواہشات نفس کی تکمیل میں زیادہ خرچ کرتے ہیں یہ ناشکری ہے دولت کی تو دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ ایسے راستے استیار کرتے ہیں ایک نسل دو نسل کے بعد ان کا کروڑ پتی لگ پتی آدمی جو ہے وہ راستے پر آ جاتا ہے اللہ نعمت کو چھین لیتا ہے یہی قوم سبا کا ہوا حال اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ہم نے ان کو یہ بدلہ کیوں دیا ان کے کفر اور ناشکری کی وجہ سے وحل نجازی اللہ الكافرون اللہ الكفور اور جو بہت ناشکرا ہوتا ہے ہم ایسے ہی لوگوں کو یہ برا بدلہ دیتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو زیادہ ہو رہا ہے میں آگے کی آیت کا ترجمہ کر کے ہلکی سی تشریح کروں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَا الْقُرَلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَنْ زَاهِرَا اور ہم نے ان کے یعنی قوم سبا اور اس بستی اس بستی کو جس کو ہم نے بابرکت بنایا کونسی بستی قرآن نے کئی مقام پر شام کو بابرکت زمین کہا تو اکثر علماء نے سلف نے کہا کہ یہاں مراد شام ہے کچھ علماء نے کہا کہ اس سے مراد سنع ہے دونوں کو مراد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ جہاں قوم سبا تھی یہاں اور شام کے علاقے تک جانے آنے کے درمیان ہم نے ایسی بستیاں بنا دی تھی لبے سڑک سرعام سڑک کے بلکل کنارے جو بلکل واضح اور ظاہر تھی کھلے ہوئی بستیاں تھی وقدرنا فیہ السائر اور اس میں ہم نے سفر کے لیے منزلیں مقرر کر رکھی تھی اس زمانے کے سفر کو یاد رکھیے یہ آج کے سواریاں اور یہ نہیں تھی اوٹ پہ گھوڑے پہ گذے پہ خچر پہ پیدل لوگ سفر کرتے تھے لمبے لمبے سفر بار برداری بھی انہی پہ ہوتی تھی اب جنگل بیابان کے راستوں سے جب گزرتے تھے تو جانوروں کا بھی خوف ہوتا تھا لوٹ مار کا بھی ڈر ہوتا تھا اور بھی بہت سارے خطرات اور مشقتیں پریشانیاں ہوتی تھی اب جنگل بیابان ہے تو راستے میں کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوگا تو گھر سے کھانے پینے کی توشے لے چلنا ہے راستے کی ضرورت کے سامان سب لاز کے لے چلنا ہے بڑا مشقت والا سفر ہوتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے قوم سبا سے لے کر شام تک یا سنعہ تک ایسا راستہ بنایا کہ وہاں قدم قدم پر بہت ساری بستیاں تھی شیخ حافظ اللہ الدین نے اپنے حاشیے میں احسن البیان میں لکھا ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے اور شام کے درمیان جو راستہ تھا اس میں چار ہزار سات سو گاؤں تھے بستیاں تھی ایک بستی میں ٹھہر تھی تو دوسری بستی نظر آتی تھی لبے سڑک اس کا فائدہ یہ تھا کہ یہ اس طرح چلتے تھے کہ اگر ہم صبح چلیں گے تو دوپہر تک ہمیں کوئی نہ کوئی بستیاں سے مل جائے گی جہاں قیام کر سکتے ہیں کھانا کھائیں گے آرام کریں گے ضرورت کا سامان وہاں آسانی سے مل جائے گا گھر سے لے چلنے کی ضرورت نہیں ہے تو سامان لادنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی ایک بات دوسرا یہ کہ قریب قریب بستیاں ہونے کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت ہر وقت آنا جانا لگا رہتا تھا اس کے نتیجے میں لوٹ مار اور لوگوں کے ڈاکے ڈکیتی وغیرہ کا خطرہ نہیں ہوتا تھا تو آمن والا راستہ تھا یہ اللہ کی چھوٹی نعمت نہیں تھی یہ بھی نعمت تھی کہ ایک طرف تو ان کو باغات دیئے پھل دیئے کھیتیاں دی دوسری طرف تجارتی راستہ اتنا محفوظ پر آمن اور آسانیوں والا دیا سہولت والا دیا کہ آسانی سے اپنا مال وہاں لے جا سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں وہاں سے مال یہاں لے سکتے ہیں تجارت کے لئے آسانی لیکن پھر کیا ہوا وقدرنا فیہ السیر اور مقرر کر دیا تھا ہم نے وہاں چلنے پھرنے کو اس میں کئی کئی دین رات آپ امن شہن کے ساتھ سفر کرتے رہو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا راستہ دیا کہ کئی کئی دین کا سفر امن کے ساتھ کرتے ہیں آسانی کے ساتھ کرتے ہیں اللہ نے آگے فرمایا لیکن فقال ربنا باعد بین اسفارنا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ یہ نعمت ان کو راست نہیں آئی وہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار ہمارے سفر میں بھی دوریاں پیدا کر دے جیسے دوسرے لوگ سفر کرتے ہیں جنگلوں سے گزرنا پڑتا ہے مشقتیں اٹھانا پڑتی ہے پریشانیاں لائق ہوتی ہیں ہم کو بھی ایسا سفر دے دے اللہ کی نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں نعمت ملی ہے تو اس پر خوش ہونے کی بجائے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سفر دور دور کر دے وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ اور خود اپنے نفسوں پر ظلم کیا اپنے آپ کے لئے برا کیا ناشکری کی کفرانِ نعمت کیا اور یہ اللہ تعالی کی نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں تو نتیجہ کیا نکلا فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَدِيث ہم نے ان کو احادیث بنا دیا حدیث کی جمعہ احادیث باتیں بنا دی ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو بیان کی جانے والے افثانیں اور کہانی بنا دیا کہ اب لوگ اپنی مجلسوں میں قومِ سبا کے حال کا بات کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ایسے ایسے تھے لیکن تباہ ہو گئے برباد ہو گئے منتشیر ہو گئے ان کے اپنی محفیلوں میں عبرت کا سامان بنا دیا اللہ نے یہ لوگ اپنی محفیلوں میں اس قوم کا تذکرہ کرتے ہیں بطور عبرت اور کہانی کے لوگ اس پر بات کرتے ہیں وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّا مَمَزَّقْ اور ہم نے ان کو پوری طریقے سے بکھیر دیا توڑ دیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اس کا معنی اہل علم نے بیان کیا کہ جو اکٹھا تھے اللہ کی نعمت سے بہرہ ور تھے اب یہاں جب ان کو اللہ کا عذاب آیا ان کی کھیتیاں اجڑ گئی تجارت نہیں رہی تو نتیجہ کیا نکلا کہ اب کھانے پینے کا سامان نہیں ہے اب لوگ یہاں تجارت کے لئے جب یہاں پھل ہی نہیں ہے اچھا اچھی معیشت ہی نہیں ہے تو یہاں تجارت کے لئے لوگ آنا جانا بند کر دیئے اور جب آنا جانا بند ہوا تو اس سڑک پر موجود جو بستیاں ہیں وہ بھی ویران ہو گئی نتیجہ میں کیا نکلا کہ اب روزی کے حاصل کرنے کے لئے ضرورت کے لئے اپنا گھر باہر چھوڑ کر دور دراز جانا پڑ رہا ہے کوئی شام جا رہا ہے کوئی سنا جا رہا ہے کوئی مکہ جا رہا ہے کوئی اسری اور مدینہ جا رہا ہے کوئی مختلف علاقوں میں منتقل ہونے پر مجبور ہے یہ اللہ کی نعمت ہے کہ آدمی اپنے گھر میں رہ کے اللہ کی روزی پائے اور روزی حاصل کرنے کے لئے ضروریات پوری کرنے کے لئے گھر سے دور دراز جاتا ہے تو ایک محرومی یا پریشانی یا مسائل ہے قوم سبا اس عذاب سے دو چار ہوئی کہ ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اس میں یقیناً اس پورے واقعے میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لئے جو خوب صبر کرنے والا مسئبت پریشانی آتی ہے تو یہ عقیدہ رکھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس پر جمع رہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے شکوہ شکایت جزا فضا نہ کرے یہ صبر ہے تو جو خوب صبر کرنے والا ہے اور جو شکر گزار ہیں ان کے لئے نشانی ہیں اللہ نے آیت میں پہلے کیا کہا کہ ہم نے ان کو احادیث بنا دیا قصے کہانی قصے اور کہانی کی بات جو لوگ اپنی محفیلوں میں باتشیت میں ذکر کرتے ہیں ابھی میں ذکر کر رہا ہوں آپ سے قرآن کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے آپ یہ واقعہ سن رہے ہیں قرآن پڑھیں گے یہ پڑھ سکتے ہیں تو بیان کرنا میں بیان کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں اور لوگ بیان کر رہے ہیں یا آپ پڑھ رہے ہیں تو ایک چیز یہ ہے کہ اس واقعے کو ہم جان رہے ہیں پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں لیکن اس سے بالی چیز کون ہے کیا ہے کہ اس واقعے کو سننے کے بعد اس سے سبق کون لیتا ہے صدرتہ کون ہے اللہ نے کہا صدرے کا کون فائدہ کسے ہوگا ہمارے ہاں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ تقریر سے اس سے کیا ہوتا ہے قرآن سے پوچھئے کیا ہوتا ہے قرآن نے کہا فذکر فإن الذکراتن فعو المؤمنین آپ تذکیر کیجئے نصیحت کیجئے اس لیے کہ یہ نصیحت مومینوں کو فائدہ پہنچاتی ہے جو مومین ہوں گے نا ایمان والے ان کو فائدہ ہوگا جو مومین نہیں ہوں گے ان کو فائدہ نہیں ہوگا سنیچر کے دن جی لوگوں مشلی مارنے سے منع کیا گیا تھا کچھ لوگ آئیڈیا لگاتے تھے جمعہ کے دن جال لگایا اتوار کو نکالتے تھے کہا سنیچر کو کام ہارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری زبان میں کہہ لیں کہ چالا کی ہوشیاری آئیڈیا آج کل ایسے بہت سارے لوگ دین میں راستہ نکالتے ہیں حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنانے کے لیے کہ سودھ کیسے حلال ہو جائے گا یہ کیسے تو ان لوگوں نے بھی کیا اب ایک قوم تو یہ نہیں کرتی تھی ایک قوم منع کرتی تھی تو جو منع کرتے تھے ان لوگوں کو ان کو لوگوں نے کہا کہہ رہے منع کیوں کرتے ہو جن کو اللہ حلاق کرنے والا ہے ان کو آپ کیوں منع کرتے ہو کیا فائدہ ہے ہمارے ہیں بولتے ہیں نا لوگ کے تقریر سے کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے تو وہ جواب دیا لوگوں نے قرآن اٹھائیے سورہ عراف میں کہ معذرتِ الی ربکم ہم اس لئے ان کو سمجھا رہا ہے منع کر رہا ہے کہ پروردگار کے پاس ہم معذرت پیش کر سکیں جب کل عذاب آئے گا تو اللہ سے ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے تو اور خود ان کو منع کیا تھا ہمارا قصور نہیں ہے ہمارا جو حق تھا ہم نے ادا کیا فرض صاحب نے نبھایا ہم بچ جائیں گے تو اپنے پروردگار کے پاس معذرت کرتے ہیں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے سمجھانے سے کسی کی سمجھ میں آ جائے اشلا ہو جائے تو وہ سدھر جائے گا اور ہم کو اس کاجر ملے گا تو اللہ دبارہ و تعالیٰ نے یہاں بھی واقعے کو نکل کرنے کے بات بتایا پہلے کہا کہ اس کو ہم نے احادیث بنا دیا قوم سبا کا واقعہ ہم سنتے ہیں اور بہت سے واقعات حتی ابراہیم کا واقعہ ہم ہر سال سنتے ہیں حتی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنتے ہیں قوم شعب قوم لود قوم آدھ کے واقعات قرآن مجید میں ہیں ہم سنتے رہتے ہیں لیکن فائدہ ہوتا ہے کیا فائدہ کسے ہوگا جو ایمان والا ہوگا تقوے والا ہوگا اور یہاں کہا کہ جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات کو توحید کو جاننے والا ہوگا کہ کائنات میں جو مصیبتیں آتی ہیں وہ پروردگار کی طرف سے جو نعمتیں ملتی ہیں وہ اللہ کی مہربانی سے ملتی ہے مصیبت آئی اور اللہ کی طرف سے جانا تو صبر آئے گا نعمت آئی اور اللہ کی طرف سے جانا تو شکر آئے گا تو جو صبر اور شکر والا ہوگا یعنی صحیح عقیدے والا ہوگا توحید والا ہوگا اللہ کو پہچانتا ہوگا ان کے لئے اس واقعات میں نشانی ہے ورنہ ہم اور آپ واقعہ سنیں گے ایک کان سے سنا ایک کان سے اڑا دیا میرے بھائیوں ان واقعات کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں راہِ ہدایت عبرت نصیحت فرما رہا ہے ان واقعات کی ہم کو اور آپ کو ضرورت ہے ایک ہوتا ہے ایسے سادہ لیکچر دینا تقریر کرنا ایک ہوتا ہے واقع کی شکل میں کوئی چیز بیان کرنا انسانوں کو واقعات کے ذریعے سے سمجھانا آسان ہے مفید ہے یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے لہذا میں خاص طور سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں مالے گاؤں میں میں نے ابھی بیان کیا کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت جب کریں آج کل ہمارے یہاں تربیت کے معاملے میں بڑا مسئلہ اور بڑی شکایتیں ہیں بچے نارنا فرمان ہوتے ہیں اسکولوں میں ان کو صحیح تعلیم نہیں ہوتی فلم ٹی وی موبائل کی وجہ سے بگڑے چلے جا رہے ہیں ہاتھ میں ہے ہی نہیں اور تو اور ہماری عزت و غیرت پر حرف آ رہا ہے مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں سے تعلق استوار کر رہی ہیں مذہب بدل رہی ہیں نکاح کر رہی ہیں نہ جانے کیا کیا بے غیرتی کی چیزیں آج ہمیں سننا پڑ رہی ہیں اور اس کے لئے اب لوگ جائن ہیں اصول کے بھائی ان کے اندر ایسا کر لو ایسا کر لو یہ پروریم کر لو پروریم کر لو ایسی چیزیں اختیار کر رہے ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق صحیح تربیت کا طریقہ نہیں ہے آپ کو ہم کو ضروری ہے کہ اپنی اگلی نسل کے بارے میں یہ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے اس پر غور کریں اس کی اصلاح کی کوشش کریں یہ مان لیں کہ ہمارے بچے جو عقل بڑے ہوں گے تو قوم اور ماحول جو ہے مختلف قسم کے شبہات کے ذریعے سے چالو فریب کے ذریعے سے جال بچھا کر ہمارے بچوں کو شکار کرائے گا مسلمان بچوں کو کفر کی طرف لے جائیں گے شرک اور بیداد کی طرف لے جائیں گے اور لے جا رہے ہیں ہم آنکھیں نہ کھولیں الگ بات ہے ہم مطمئن نہ رہے ہیں ہمارے گھروں میں بھی دستک دے رہے ہیں یہ خطرات شبہات اور شہوات کے فتنے موبائل کے ذریعے ٹی وی چینل کے ذریعے ہمارے گھروں میں گز چکے ہیں ہماری عورتوں کے پاک پہت چکے ہیں ان سے کیسے بچایا جائے ان سے بچانے کے جو طریقے ہیں کہ صحیح اسلام صحیح عقیدہ سکھایا جائے افسوس یہ بھی ہے کہ لوگ دین کے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں جماعتیں بڑے بڑے دعوے بڑے بڑے کام لیکن صحیح کام نہیں کر رہے ہیں اللہ کے رسول کے ممبر پہ دردمندی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کسی پر تنز کرنا مقصود ہر کیس نہیں ہے کہ دین کا جو کام کیا بھی جا رہا ہے غلط دین بتایا جا رہا ہے قرآن اور حدیث کا صحیح ایمان صحیح عقیدہ انبیاء کے طریقے پہ بتایا جا ہی نہیں رہا ہے بڑی بڑی جماعتیں بڑے بڑے کام کر رہی ہیں نبی کے طریقے سے ہٹ کے کر رہی ہیں کوئی فضائل کے پیچھے پڑا ہے کوئی کسی اور چیز کے پیچھے پڑا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا پہلے عقیدہ سکھاتے تھے اللہ کی عظمت قبریائی ڈر خوف امید دل میں جوٹ جھگاتے تھے یہی چیز لوگوں کی اصلاح کرتی ہے صحیح انسان بناتی ہے صحیح عقیدہ آخرت کا جواب دہی کا احساس اللہ تبارک و تعالی کا ڈر خوف اور امید اللہ سے محبت یہ اگر نہیں ہے تو آپ پوری پوری کتاب اور لیبریری لوگوں کو پڑھا دیں اصلاح نہیں ہوگی اصلاح معاشرہ کرنا ہے تو صحیح عقیدہ سکھائیے یہ نبیوں کا طریقہ ہے قرآن کا طریقہ ہے اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو صحیح عقیدہ سکھانا چاہتے ہیں تو ہمارے بزرگوں میں مالے گاؤں میں میں رہتا تھا یہاں بھی رہا ہوگا ہم دیکھتے تھے کہ جب ہم بچے تھے تو ہمارے اس وقت کے جو بزرگ گھر کے ہوتے تھے وہ انبیاء اکرام اور صحابہ اکرام کے قرآن حدیث میں وارد سچے واقعات سناتے تھے ان واقعات کے ذریعے سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے وہ قصہ اور کہانی کے اعتبار سے دلچسپی سے سنتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اس میں انبیاء اکرام علیہ السلام کا کردار ان کا عقیدہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد بھروسہ توقل اور یہ احساس کہ اگر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر فرماتا رہا تو بچے کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا ساتھ ہوگا اور کسی بھی حالت میں بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے کوئی ہم پر دباں ڈالے کوئی ہم کو خریدنا چاہے ہم اپنا ایمان نہیں بیچیں گے گھر چھوڑ دیں گے وطن چھوڑ دیں گے جہان دے دیں گے لیکن عقیدہ نہیں دیں گے یہ سبقین واقعات سے ہمیں ملتا ہے اور اروج و زوال کا اصول ہمیں ملتا ہے ہم اگر چاہتے ہیں ترقی کریں تو یہ دیکھئے قوم سبق و زوال کا کس لیے آیا ناشکری کی وجہ سے پتہ یہ چلا کہ شکر اگر ادا کریں گے اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں گے اس کا صحیح استعمال کریں گے تو اللہ کی نعمت ملے گی ترقی ملے گی اور ناشکری کریں گے تو اللہ تبارت اللہ دیوی نعمتیں بھی ہم سے چھین لے گا اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اس کی اپنی نعمتوں کو پہچاننے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور اس کی برکت سے دنیا میں صحیح زندگی گزارنے کی توفیق دے اور آخرت میں کامیابی سے نوازے بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن المجید و نفانا و یاکم بلایت و ذکر لکیم ناہو تعالی جواد کریم ملک برحور افرحیم